کورونا بم اور کورونا جہاد کے ماشٹر مائنڈ کی الٹی غنتی شروع ہو چکی ہے جی ہاں مہماری کو ہتھیار بنانے کا مکہ عروپی شخص مولانا سعید جلد سلاکھوں کے پیچھے ہوگا دلی پولس کی کرائم برانچ ٹیم مولانا محمد سعید کو پکڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے دلولی پوپس کے وشست سوتروں کے مطابق کرائم برانچ کی ٹیم منگلوار یا بدوار کو تبلیگی نیتا اور ان لوگوں سے پوچھتاچ کر سکتی ہے یہ بھی خبر ہے کہ کرائم برانچ ٹیم میں ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ سعید سواست کو مدہ بنا کر ٹیم سے بچنا سکے حالانکہ برانچ کو پہلے سے ہی آشنکہ ہے کہ مولانا سعید سوال پوچھنے سے بچنے کے لیے کئی بہانے بنا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کورنٹین میں تھا اور ترمت جاج میں وہ ہو سکتا ہے سہیوگی نہ کرے لہٰذا پولیس اس کے لیے رننیتی تیار کر رہی ہے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ دلی پولیس سے بچنے کے لیے مولانا سعید اور اس کے سہیوگیوں نے اگرم زمانت کے لیے آویتن بھی کیا ہو سکتا ہے لہٰذا پولیس سبھی طرح کے پہلوں کو دھیان میں رکھ کر آگے کی رننیتی تیار کر رہی ہے فیلحال دلی پولیس نے سعید کے خلاف سبھی طرح کے ثبوت اکھٹا کر لیے ہیں لہٰذا اب سعید کی مشکلیں پڑھنا آتا ہے اس سے پہلے دلی پولیس نے سعید کو دو نوٹس دیئے تھے لیکن اس نے اب تک جواب نہیں دیا دلی پولیس نے دولولی پاپس کے وسوسط سوتروں کو جانکاری دی ہے کہ سعید نے اش ڈی ایم، ڈبلو ایچو اور سواستوے بھاگ کی بار بار چیتاونی کے باوجود اتنے بڑے کارکرم کا ایوجن کیا لہٰذا اس کے خلاف یہی ایک پڑا ثبوت ہے وہیں دچنے دلی نگر پالکہ نے مدرسے کے لیے بھی تبلیگی مرکج کو نوٹس دیا ہے کیونکہ مرکج نے دو منجلہ امارت کے بدلے سات منزلہ امارت بنا دی ہے جبکہ دو ہی منزلوں کی انمتی تھی لہٰذا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مدرسے پر نگر نگم ہتھولا چلا سکتا ہے مطلب صاف ہے کہ مولانا کی ہر کالی کردود کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے فلحال آپ اس خبر کو لے کر اپنی رائے یا کوئی اپ ڈیٹ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل دلولی پاپ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبسکرائب کر ہماری طاقت بنیں جس سے ہم یوں ہی نسبکش اور بے باک خبر آپ تک بنا کسی دباؤ کے پہنچاتے رہیں